نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تین بندے ایسے نے تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ نا نماز قبول کر دائے پھر جملہ سننا آقا کریم نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی اللہ نا نماز قبول کر دائے نا او نا دی نیکی آسمان وال جاندی ہے ارد کی تیا کا یو کیڑے کیڑے نے جنہ دی نماز اللہ قبول نہیں کر دا میری سرکار نے فرمایا نمبر ایک او غلام جیڑا اپنے مالک کو نس جائے حرمایا جد تک غلام واپس اپنے مالک کو نہیں آئے گا جنہ مردی نماز پڑھ دا روے حرمایا اللہ دی نماز انہوں قبول نہیں کرے گا آقا کے دوسرا کیڑا ہے میرے کریمہ کلی صلات و سلام نے فرمایا حرمایا اس عورت دی بھی اللہ نماز قبول نہیں کرے گا اس عورت دی کوئی نیکی آسمان وال نہیں جائے گی آقا کے دی عورت حرمایا ایسی عورت جیدے تے عوضہ شوہر نراض ہو بے توجہ ہے سارے ہیں دی خصوص ہے نا آجدہ جمعہ آجدہ جمعہ جڑے نا اے جا کے آپ تو چلو تسی سونی لینا ہے اے بھائی تارک دیکھو لو ریکارڈن کرا کے نہ کر جا کے ماما پہنا نا ضرور سنانا آجدہ جمعہ شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا حرمایا جیڑی عورت اپنے خامد رو نراض کر دیئے جنیاں مردی نمادہ پڑے فرمایا او دی نماد اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں فرمایا نا او دی کوئی نیکی آسمان وال جائے گی تیا کا تیسرا بندہ کیڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ شرابی ہے جیڑا بندہ شرابی ہے شرابی دی فرمایا کوئی نماد قبول نہیں جات تک سچی توبہ نہ کر لوے حرمایا جات تک سچی توبہ نہ کر لوے حرمایا عوضوں تک حرمایا اللہ دی نماد قبول نہیں کرے گا تینا یو دی کوئی نیکی آسمان ٹک جائے گی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عطیق باپ دی عطیقہ بیٹی آپ کے نیا نے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچھ عرض کی تھی گئی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ فرما ہو عورتان دے اتے سب تو زیادہ حق کی دائے عورتان دے سب تو زیادہ حق کی دائے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سن لابو عورت دے اتے سب تو زیادہ حق او دے شہر دائے سب تو زیادہ حق کی دائے سارے بولیے درہ سب تو زیادہ حق کی دائے شہر دا اممہ جی عائشہ صدیقہ کینی یا نے پھر حضرت دی بارگاہ چرد کی تھی گی سرکار اے تے عورت دے گلے تے ہونے اے دسو مرد دے اتے سب تو زیادہ حق کی دائے اے تے سمجھا گئی عورت دے سب تو زیادہ حق کو دے خانوندہ تے آقا مرد دے کدہ زیادہ حق ہے میری سرکار نے فرمایا اممہ فرمایا مرد دے اتے ادی مادہ حق زیادہ ہے سارے بولو درہ کوری سبحان اللہ حرمایا ادی مادہ حق زیادہ اے درہ ہونے جڑی میں حدیث پاک جناب دے سامنے لگانا پڑن توجہ نال سمات کرنا تے خاص طورتیں اونا بی بییاں واسطے ہوئے جڑی اپنے شہر نو سمجھ دیئے کچھ نہیں سمجھ دیئے کچھ نہیں سمجھ دیئے کچھ نہیں سننا درہ حضرت سیدنا حسین بن محسن اکے حسین سینل ایو سوادنل حضرت حسین بن محسن ایو سوادنل محسن رضی اللہ تعالیٰ انو آپ پر باندینے ایک دن میری پھپی چل دیا نبی پاک دی بارگاہ حضرت حاضر ہوئی آکے سلام پیس کیتا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میری غلامہ کی میں آئی ہیں عرض کیتی حضور کسے مسئلے پچھنی کھاتا رہی ہیں آپ نے فرمایا دس کیڑا مسئلہ ہے انہ نے مسئلہ بیان کیتا آقا کریم علیہ السلام نے او دا جواب ارشاد فرمایا حضرت حسین بن محسن فرما دینے جہاں میری پھپی نے مسئلہ پچھ لیا ہے مسئلہ پچھ کے سلام کر کے جہاں جان لگی جہاں میری پھپی واپس ٹھوڑی ہے میرے آقا نے مخاطب کر کے فرمایا حضرت حرمایا میری غلامہ درہ رک جا صحابیہ رک گئی حضور کی یکم ہے حرمایا میری غلامہ اے دس کیا تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی عرض کیتی حضور بلکل میری شادی ہوئی ہے آپ نے فرمایا دس حضور کی آپ نے فرمایا دس تُو اپنے شوہر دے نال کی میں دا برتاؤ کرنی ہے اپنے شوہر دے نال دس کی میں دا برتاؤ کرنی ہے صحابیہ ارد کر دینے سونے میں اپنے خامد دے نال اچھا سلوک کرنی ہے اچھا برتاؤ کرنی ہے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ میرے خامد نوں میرے والوں کوئی تکلیف نہ ہوئے سننا آقا کریم ڈا جملہ میری سرکار نے فرمایا میری غلامہ سن لے اپنے خامد دی خدمت تھیان نال کریا کر اپنے خامد دی خدمت تھیان نال کریا کر آقا ایدی وجہ کیے فرمایا اپنے خامد نوں ممولی نہ سمجھیں فرمایا فاعلہو جنتوں کے ونہ روکے حرمایا تیرا خامد تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے حرمایا فاعلہو جنتوں کے ونہ روکے حرمایا تیرا خامد تیری جنت بھی ہے تیرے واسطے تیری جہنم بھی ہے مقصد کیے میرے نبی نے دسیا میری غلامہ اگر اپنے خامد تھی خدمت کریں گے اللہ جنت عطا فرما چھڑے گا فاعلہو جنتوں کے ونہ روکے فرمایا تیرا خامد تیرا شہر تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے جب به آقا کریم الاسلام نے فرمایا سیاہ بھی نعکت کی تی دور میرے والدین میرے واستقین آپ نے فرمایا حوما جنتوں کھا ونہ روکا فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی نہ کی مقصد اگر انہوں نے خدمت کریں گا اللہ تنہوں جنت عطا فرمائے گا کہ اگر نافرمانی کریں گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تنہوں جہنم پیجے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد اگرامی ہے الترغیب والترہید دے اندر علامہ منظری علیہ الرحمہ نے اور ابن ماجہ دے اندر امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک نقل فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہل ہی فرمایا تو آڈے ویچو بہترین ہووے جڑا اپنے کاروالے ہاں واسطے بہتر سارے محبت نہ لیکھوار یاکھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہل ہی فرمایا تو آڈے ویچو بہترین ہووے جڑا اپنے کاروالے ہاں واسطے بہتر ہیں جہاں نراز نہ ہوتے کہ جملہ کہہ دیں ڈاڈا جہاں ہو بھی جاؤ تو ٹینٹسن کوئی نہیں گلس ہتی کرنی چاہیے دی کئی بندے ہیں اسے نے جڑے بار داستے ہیں اسے ہی بڑا خو جاؤں پنجابی چاندہ نے کارا لانو جتی تا نہیں لیکھ دے تو نبی پاک نے کی فرمایا آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہل ہی فرمایا بار لوکانو بنا بنا نو خوایا کرو کسی بڑے چنگے ہیں فرمایا تو آڈے جو چنگا ہووے جڑا اپنے کاروالے ہاں واسطے چنگا ہے کہ جڑا اگے بھی ناصر صاحب جملہ آقا نے فرمایا اوٹے کمال ہی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا وَآنَ خَيْرُوْكُمْ لے اہلی آپ نے فرمایا تو آڈے ویچھو بہترین ہووے جڑا اپنے کاروالے ہاں ویچھے بہترے کہ فرمایا وَآنَ خَيْرُوْكُمْ لے اہلی کہ فرمایا میں تو آڈے سارے ہاں ویچھو اپنے کاروالے نہ محبت کرنا ہاتے سب تو بہتر میں وَآنَ خَيْرُكُمْ لے اہلی فرمایا میں تو آڈے ویچھو سب تو بہترینہ اپنے اہل اپنی اہل دنال تو گرامی قدردرات رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در ارشادِ گرامی ہے آپ نے فرمایا جڑی عورت اس حالت ویچھ مارے جائے توجہ ہے توجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جڑی عورت اس حالت ویچھ مارے کہ عوضہ شہر ہو دیتے راضی ہوئے جڑی عورت اس حالت ویچھ مار جائے کہ عوضہ شہر عوضہ راضی ہوئے میرے قریب نبی نے فرمایا میں نبیان دا امام گوائی دینا او عورت پکی جنتی ہے جس عورت دیتے عوضہ شہر راضی ہوئے تو فرمایا عورت ہو تو جائے ویسال کر جائے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میں گوائی دینا عورت جنتی ہے